ویلکم ٹو آن لائن اسٹڈی آج کے آن لائن اسٹڈی میں ہم لوگ آئی ای سی کا نیکس ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے کمیوٹیشن آف ایس سی آر تو سب سے پہلا ہم یہ جانیں گے کہ کمیوٹیشن ہوتا کیا ہے دیکھیں اس کا مطلب دیا ترن آف میتھرڈ اور سوچ آف میتھرڈ یعنی ایس سی آر کو کس طریقے سے ہم ترن آف کرتے اور سوچ آف کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹلے ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب سی آر آپ کا ٹرن آن ہوتا ہے تو وہ آپ کا کنڈکٹنگ موڈ میں ہوتا ہے لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ سی آر کو آف کیا جائے تو آف کیسے کرنا ہے وہی سی آر کو آف کرنا ہی کمیوٹیشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے سی آر کو تین طرح سے آف کیا جاتا ہے فرسٹ اینوڈ کرنٹ ریموف کریں گے ٹھیک ہے اب اینوڈ کرنٹ کو کیسے ریموف کریں گے یہ میں بتاتی ہوں دیکھئے اینوڈ کرنٹ کو اگر آپ ہولڈنگ کرنٹ سے کم کر دیتے ہو تو وہ کم ہو جاتا ہے ہولڈنگ کرنٹ کیا ہوتا ہے میں نے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ہولڈنگ کرنٹ وہ منیمم کرتے ہیں جس پہ سی آر ٹرن آن کرتا ہے اب وہی منیمم کرنٹ کو کم کر دیں گے وہ منیمم کرنٹ مطلب جو ہولڈنگ کرنٹ ہے اس سے کم کرنے کا مطلب انیوڈ کرنٹ کو ڈیکریز کریں اس کے holding current سے تو اپنے آپ SCR جو ہوگا وہ turn off ہو جائے گا سیکنڈ ریورس بیس آپ کر دو SCR کو ریورس بیس کر کے آپ اس کو turn off کر سکتے ہو تھرڈ ہے نیگٹیو سپلائی اپلائیڈ ایڈ گیٹ گیٹ پہ اگر آپ نیگٹیو سپلائی اپلائی کر دیتے ہو تو SCR آپ کا turn off ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ تو میں نے طریقہ بتایا SCR کو کس طریقے سے کرتے ہیں اب یہ سب پہلا انہوں نے بتایا کہ anode current کو decrease کرنا اس کے holding current سے کم کرنے کے لئے تو وہ آپ کیا کرو گے یعنی کہ یہاں پہ جو والٹس اپلائی کر رہے ہو anode to cathode وہ خود ہی آپ اتنا کم کر دو اتنا کم کر دو اور یہاں پہ کوئی گیٹ کرنٹ مد دو تو وہ اپنے آپ اس کا anode current decrease کر جائے گا یا تو آپ کیا کرو کہ یہاں پہ circuit آپ بنا رہے ہو یہاں سے ایک open کر دو open circuit کر دو anode سے cathode کے بچھ والٹس بھلے آپ نے اپلائی کیا ہے لیکن مان لیجئے یہاں پہ آپ نے ایک جگہ اس وائر کو کنیکٹی نہیں کیا open کر دیا تو کیا ہو گیا اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہو جائے گا reverse bias reverse bias کا مطلب anode پہ negative voltage آپ اپلائی کر دو اور cathode پہ positive voltage اپلائی کر دو تو آپ کا جو device سے وہ کیا ہو گیا reverse bias میں ہو گیا ٹھیک ہے تو بھی آپ کا str کیا رہے گا turn off رہے گا third negative supply applied at gate gate پہ آپ کیا کریں گے negative supply اپلائی کر دیں گے کیونکہ یاد کریں جب میں CR کی working بتا رہی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ دو جنگشن اسے میں forward bias میں تھے لیکن جو بیچ والا mid والا جنگشن تھا وہ reverse bias میں تھا ہے نا تو اس reverse bias کو جب تک ختم نہیں کریں گے جب تک اس کو forward bias کیوں نہیں لائیں گے تب تک وہ کیا رہتا تھا turn off ہی رہتا تھا تو اس کے لیے ہم gate پہ جو voltage اپلائی کرتے تھے وہ positive اپلائی کرتے تھے لیکن یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے negative اپلائی کر دیں گے reverse bias کرنے کے لئے تو وہ جنگشن اور بھی strong ہو جائے گا جس سے current ہی نہیں flow ہوگی حالانکہ میں نیکس کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں turn on کرنے کے لئے جو condition ہونی چاہیے وہ میں condition ہی نہیں apply کروں گے اس کے جسٹ اپوزیٹ چلوں گی تو reverse bias ہو گیا ٹھیک ہے یا تو negative تو میں نے بتا دیا اب یہ تین طریقے سے ہم off تو کرتے ہیں لیکن کیسے اس کے لئے method ہونا چاہیے تو two method ہے two type method ہے یعنی دو طریقے سے ہم commutation کر سکتے ہیں first آپ کا natural commutation second ہو گیا force commutation ہے نا اب پہلا کہتا ہے natural commutation natural commutation کا مطلب کیا ہو گیا تو مجھے لگتا آپ لوگ کو سمجھ میار اگر natural مطلب خودی سے ہے نا مطلب خود سے ہی وہ کیا کرتا ہے turn off ہو جاتا ہے لیکن اب دیکھئے کیسے خود سے جیسے ہم نے کیا کر دیا اس کے gate terminal پہ AC supply یہ gate terminal ہے اس پہ ہم نے AC CR آپ کیا ہوگا turn off ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ time کے لیے تو natural commutation سے ہمارا کام نہیں چل پا رہا ہے تو ہم کون سا commutation use کرتے force commutation کیونکہ ہمیں device off کرنا ہے تو natural commutation مہا پہ کام نہیں آتا ہے ہمیں force ly کرنا پڑتا ہے تو اس لئے force commutation کہتے ہیں اور اس میں کئی طریقے commutation ہوتے ہیں force commutation کے اندر class A commutation class B commutation class C commutation class D commutation class E ٹھیک ہے تو میں class A class B class C class D class E کے لئے الگ سے آپ لوگ کو مطلب کی الگ سے دوں گی لیکن جو ہمیں topic پڑھنا ہے جو بہت important ہے وہ series and parallel connection of SCR یہ ہم پڑھائیں گے اس کے لئے مجھے الگ سے ایک دو آپ کو پڑھنا ہوگا کوئی ایک دو آپ کر لو ہلا کی exam میں آتے تو نہیں یہ لیکن پھر بھی میں آپ کو PDF بنا کے بھی دوں گی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس میں lecture بھی رہے گا series and parallel connection of SCR دیکھتے ہی ہوتا کیا ہے nowadays SCR with voltage and current rating of 10 kilo volt and 3 kilo ampere are available for some industrial applications the demand for voltage and current rating is so high that a single SCR cannot meet such requirement آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ آج کل کیا ہوتا SCR کی جو voltage اور current rating وہ اتنی ہوتی ہے یہ اس کی ideal value اتنی آپ current اور voltage rating آج مل جائے گا لیکن بچوں industry میں اس سے high voltage اور high current کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بات آج جب high voltage high current کی ضرورت ہوگی تو single SCR سے کام چلنے والا نہیں ہے تو اس case میں ہم connection کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مطلب اپنے requirement کو پورا کرنے کے لیے کہ اس سے بھی زیادہ ہمیں high voltage high current کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں اس connection کرنا پڑتا یا تو series میں کرو یا تو parallel میں کرو بہی یہاں پر لکھاؤ ان such cases SCR are connected in series or in parallel اپنے requirement کو fulfill کرنے کے لیے industry requirement کو fulfill کرنے کے لیے SCR کو series اور parallel میں connect کیا جاتا ہے اب ہم آگے دیکھیں اب ہم یہ جانیں گے SCR کو series میں کب connect کرتے ہیں parallel میں کب connect کرتے SCR connected in series to meet the high voltage demand اگر high voltage کی demand ہوتی ہے تو SCR کو series میں connect کرتے SCR are connected in parallel to meet the high current demand high current demand کے لیے SCR کو parallel میں لیکن اب پہلے series connection آپ دیکھو series connection میں کیا کرتے اس طریقے سے میں 2 SCR کو connect کر دیا اب بچوں T1 اور T2 لکھا میں نے تو اس سے پریشان مت ہو کیونکہ T1 کیا Thyristor 1 T2 کیا Thyristor 2 SCR کو ہی میں Thyristor بولا ہے ٹھیک ہے T1 کی جگہ SCR اپلائی کروگی جب آپ forward بیاس میں کرنا ہوتا ہے میں connection بتا رہی ہوں تو چلیے connection کر دیتے ہو جب اس پور voltage source apply کرتے ہو power voltage apply کرتے ہیں node to cathode کی بیچ میں اور gate ھوٹ کی بیچ میں تو جو curve آتا ہے کہ 1 SCR کا میں بتایا تھا ریویرز بیچ بیٹو دیکھا بیون دیکھا بیون بریگ ڈاون کی کی سی بریگ ڈاون جب ہوتا SCR تب large current flow ہوتی ہے لیکن تب ہم high voltage apply کر دیتے ہیں تب کا کیس ہے تو اس میں 2 SCR کے character سٹک ہے دو series میں connect کے اس میں دیکھ voltage drop across SCR in conducting states depend on leakage resistance یعنی کی SCR میں voltage drop ہو رہا ہے وہ کس پہ depend کرتا ہے اس کے leakage resistance پہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے فارمولا آتا ہے leakage resistance is equal to on state forward voltage drop upon leakage resistance ٹھیک ہے یہ کیسے آئے تو آپ کو ایسی normal دیکھ بھئی resistance is voltage upon current ہوتا ہے نا تو وہی چیز ہے اس لئے میں کرنٹ کے ساتھ leakage کرا ہوا ہے اور on state forward voltage drop ہے ٹھیک ہے یہ بھی voltage تو اگر ہم thyrister 1 کی بات کریں تو جو leakage ہے وہ زیادہ ہے تو جب leakage جس کا زیادہ کرنٹ اور resistance کے بیچ بات مجھے یہاں voltage drop کو relate کرنا ہے نا تو leakage r leakage is thyrister 1 کے لئے اگر leakage زیادہ ہے تو voltage drop اس پہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اگر thyrister 2 میں کیا ہوگا leakage جو ہے وہ لو ہے تو voltage drop ہے وہ کم ہوگا ہے نا تو totally voltage drop زیادہ ہے comparison to v2 ہے نا تو اس لئے میں نے یہاں پہ لکھا v1 is greater than v2 ٹھیک ہے totally ملا کے اگر مال لیجے کہ 3 بھی thyrister یہاں پہ connection میں نے 2 thyrister کو connect کر اگر مال لیجے 3 thyrister کو بھی connect کر رہو تو اس طریقے اور ایک term آتا string efficiency تو string efficiency کیا ہوتا ہے پہلے ہم سمجھیں گے اس کے پہلے string جانیں گے string کیا ہوتا string کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی SCR کو connect کر لینا ٹھیک ہے کئی چیزوں کو connect کر لی تو string کہ لاتا ہے ٹھیک ہے اب کئی SCR کو یا تو series اس لیے یہاں پہ جب ساری device ساری SCR کو series میں connect کیا تو اس کی efficiency کیا ہوگی وہ ہوتی is equal to v1 plus v2 upon 2 v1 यह v1 اور v2 کی value مجھے پتا ہوگی تو ہم string efficiency calculate کر لیں ٹھیک ہے اب دیکھیں voltage shared by each device مطلب کہ کئی device مالی جی یہاں 2 device لگے ہوئے ہیں تو دونوں میں جو voltage share ہوں گے وہ equal نہیں ہوں گے تو efficiency value less than 1 آئی گی جب اس پہ رکھو گے کوئی بھی دونوں میں سے کسی میں کسی میں کم ہوگا تو کوئی بھی value اپ اٹھا کر کے ایک example کر کے دیکھنا چاہیے جب تک voltage drop same نہیں ہوگا تب 100% efficiency پاپ نہیں ہوگا بھائی آپ کوئی بھی v1 اور v2 دونوں کا سیم value لے لو اور اگر آپ calculate کر گے تو خود دیکھو گے یہاں پہ 100% آئے گا یہ گھر پہ کر na home work ہے ٹھیک ہے اب string efficiency used for string کلتا ہے D rating factor it is used to measure reliability of string ٹھیک ہے اس کا formula تو 1 minus string efficiency اب ہم لوگ جانیں گے problem in SCR series operation جب SCR series میں connect ہوتا تو کیا کیا problem ہوتی ہے جب SCR series میں connected ہوتے تو small difference ریٹنگ میں کچھ کچھ difference آجاتے ہیں اور یہ جو ڈیفرنس ہوتا ہے مطلب کی جو unequal voltage create ہوتا ہے تو چیز کو دور کرنے کے لئے equalization کی ضرورت ہوتی ہے series میں connection کرتے ہیں تو اس کے لئے الگ circuit لگانے کی ضرورت ہوتی باقی ڈیفرن operation of SCR اس میں کیا کرتے ہیں parallel دیکھیں میں parallel connect کیا SCR 1 SCR 2 کو تو یہاں پہ ہمیں جب high current کی ضرورت ہوتی تب parallel connection کرتے دیکھیں یہاں پہ current divide ہو رہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا problem آتی SCR across current sharing device internal resistance پر depend 1 के لئے characteristic اور SCR 2 के لئے voltage اور current کے بیش میں آپ دیکھو گے SCR 1 کے لئے جو current 50 ampere اور SCR 2 کی current 70 ampere ٹھیک اتنی ہو رہی ہے अलग الگ آپ کو مل رہے ہے और وہ اس کے internal resistance پر depend करता है जिस device के cross dynamic resistance कम हो बत्त इसमे dynamic resistance लेते है उसमे leakage resistance यहाँ पर dynamic resistance जिसमे कम हो उसकी cross current share ज़ादा होगा ठीक है क्योंकि resistance और current की inversely proportional to relation आता है वहां से इसमे ऐसा होता है कि जिसका resistance कम होगा डाइनमिक resistance कम होगा उसका current share ज़ादा होगा तो इस तरीके से माल लिजे rt1 is the resistance across str1 str1 के across resistance rt1 है और rt2 के across resistance जो है सौरी rt2 कोई ना कोई माल लिजे rt2 की ज्यादा है यानि कि थारिस्टर 2 की resistance ज्यादा है इसके comparison current कि में ज्यादा flow होगी i1 यानि str1 के across current ज्यादा flow होगी comparison to str2 ठीक है और derive कर रही हूँ बाकि जो मैं बता पहले कि equal current share नहीं होता है लेकिन हमे इस इक्वल current share नहीं होगा तो efficiency जो string efficiency वो भी कितनी आएगी वन से कमी आएगी लेकिन हम 100% sharing चाहते हैं इसके लिए हमें ऐसा करना होगा कि इन दोनों में जो current flow होगी तो efficiency क्या होगी 100% प्राप्थ होगी थैंक्यो